نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام کے پانچ بڑے دشمن نمبر پانچ خسرو دوم اسلامی روایت کے مطابق خسرو دوم ایک فارسی بادشاہ تھا جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد عبداللہ ابن حضائفہ سہمی کو ایک خط کے ساتھ بیجا تھا جس میں خسرو سے مذہب اسلام کو قبول کرنے کو کہا گیا تھا نقل کے مطابق خط کچھ ایسے لکھا گیا تھا اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہائیت رحم والا ہے اس کا نبی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور جو یہ مانتا ہے کہ محمد اس کے بندے اور نبی ہیں اللہ کے حکم کے تحت میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں اس نے مجھے سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بیجا ہے تاکہ میں ان سب کو اس کے غزب سے ڈراؤں اور کافروں کو آخری بات پیش کروں اسلام قبول کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں محفوظ رہو اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو مجوسیوں کے اس گناہ کا ذمہ دار تم ہوگے یہ سب سننے کے بعد خسرو پرویز نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھار دیا اور بولا کہ میری رایہ میں سے ایک قابل رحم غلام میرا نام لکھنے کے جرت کرتا ہے اور یمن کے اپنے جہاگیردار حکمران بدان کو حکم دیا کہ وہ دو بہادر آدمیوں کو روانہ کرے اور اس شخص کو حجاز سے پکڑ کر اس کے پاس لائے جب عبداللہ بن حضائفہ سہمی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کس طرح خسرو نے ان کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا تو محمد مصطفیٰ نے خسرو دوم کی تباہی کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا اللہ اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا جب بعد میں بدان کے آدمی مدینہ پہنچے اور حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ خسرو کے پاس چلیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اگلے دن ان کے پاس واپس آنے کو کہا جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئے تو آپ نے انہیں بتایا کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے بدان کے آدمیوں نے غصے سے جواب دیا کہ وہ بدان کو بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسرو کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اس کے جواب میں آپ نے ان کی حوصلہ حفظائی کی اور کہا یہ بھی لکھیں اور بتائیں کہ اسلام اور اس کی طاقت ان سب علاقوں تک پہنچ جائے گی جن پر خسرو پرویز نے کبھی حکومت کی ہے چند دنوں کے بعد بدان کو فارس سے تصدیق ملی کے خسرو پرویز مر گیا ہے اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ اس بدان نے اسلام قبول کر لیا اور تاریخ نے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے نمبر چار عبداللہ ابن عبی مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے کے بعد بہت سے عربوں نے اسلام قبول کیا تاریخ کے مطابق ابن عبی نے بھی اس کی پیروی کی ایک مسئلہ کے تحت اس نے اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے شمولیت اختیار کرنا بہتر سمجھا اسلامی تاریخ جو ابن عبی کے مذہب کی تبدیلی کو غیر سنجیدہ سمجھتی ہے اور اسے منافقوں کا سردار قرار دیا مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کمان میں دوسرے نمبر پر ہونے کی وجہ سے ابن عبی مدینہ کے ان عربوں کے لیے ایک پیکر بن گئے جنہوں نے کھلے عام یا خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر تانہ زنی کی اور اس الجن اور خطرے کی شکایت کی جو مسلمانوں کے آنے سے مدینہ میں لایا گیا تھا جب مسلمانوں نے ایک یہودی قبیل بنو کنیقہ پر جب ایک تنازہ کی وجہ سے پیش قدمی کی تو عبداللہ ابن عبی نے ان کو بچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غستاخی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے پکڑ کر روکا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جانے کی درخواست کی مگر اس نے بدتمیزی سے بولا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اور اس قبیلہ کو بچاؤں گا بعد میں یہ مسئلہ حل کر لیا گیا 625 میں مدینہ پر مکہ کے حملے سے پہلے کی مشاورت میں ابن عبی نے مدینہ کے اندر ہی مضبوط کلوں سے ابن عبی نے اپنے مشورے کے رد ہونے پر غصے کا اظہار کیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں سے لڑنے کے لیے نکلے تو ابن عبی نے اپنے تین سو آدمیوں اور اپنے باقی یہودی اتحادیوں کے ساتھ اپنے مال کی حفاظت کے لیے راستے سے ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا قرآن کی ایک سورہ ابن عبی کے دسبرداری کو بزدلی خدا اور نبی پر یقین کی کمی سے تعبیر کرتی ہے نمبر تین مرحب ابن الحارس مرحب ابن عبی زینب یا مرحب بن الحارس کو نائٹ آف خیبر کے نام سے جانا جاتا تھا ایک یہودی نائٹ جو خیبر کی جنگ میں اپنے فوجی کردار کے لیے مشہور ہے جنگ میں اس کی نائٹ ہوت اور فضیلت کے علاوہ وہ ایک شائر لمبا اور بڑا بہادر اور دولت منتا اس کی ایک تلوار پر یہ جملہ کن تھا کہ یہ مرحب کی تلوار ہے جو اس کا مزہ چکتا ہے وہ مر جاتا ہے خیبر کی جنگ 628 میں مسلمانوں اور خیبر کے نقلستان میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان لڑی گئی مرحب اس جنگ میں یہودی فوج کا کمانڈر تھا اور اس نے شاندار طاقت اور مہارت کا اظہار کیا تاریخ کے مطابق مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کا بتاؤں گا جو اس کا مقابلہ کرے گا اور فتح پائے گا اور علی ابن ابی طالب کا نام لیا جنہوں نے اسے میدان جنگ میں قتل کر دیا مرحب کی والدہ ایک شہنشاہ تھی اس نے پیشنگوئی کی تھی کہ مرحب کو کوئی آدمی نہیں مار سکتا مگر ایک آدمی جس کا نام شیر کے مترادف کے نام پر رکھا گیا ہے مرحب نے اپنی آخری جنگ سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے اس پر حملہ کیا ہے مرحب کے قتل کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ علی ایک ہی مارکے میں مرحب سے ملنے گئے مرحب نے اپنی تلوار کو آگے بڑھایا اور یہ نعرہ لگایا خیبر یقینی طور پر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ایک پوری طرح سے مسئلہ اور اچھی طرح سے ازمایا ہوا بہادر جنگ جو ہیرو جب جنگ آتی ہے تم اپنے شولے پھیلاتا ہوں علی نے جواب دیا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا اور علی نے مرحب کے سر پر تلوار کا وار کیاروں سے قتل کر دیا فتح خیبر ان کی وجہ سے ہی ہوئی تھی نمبر دو عمرو بن حشام ابو جہل عمرو بن حشام المخزومی جسے ابو جہل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مطلب جہالت کا باپ یہ مکہ کے قریش مشرک کافر رہنماوں میں سے ایک تھا جو اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے ابتدائی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے جانا جاتا ہے اس نے تقریباً چبن برس عمر پائی اور مشرک ہی مرا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمنوں میں سے ایک اور اسلام اور ابتدائی مسلمانوں کی مخالفت کا پرچم بردار تھا اسلام سے بغض اور دشمنی اس حد تک رکھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امت کا فیرون کا خطاب دیا محمد مصطفیٰ نے فرمایا جس نے ابو جہل کو ابو حکم کہا اس نے بہت بڑی غلط دکی اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے عام غلط فہمی یہ ہے کہ ابو جہل حضور کا چچا یا کوئی رشتہ دار تھا محمد مصطفیٰ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو حاشم سے تھا اور ابن حشام کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھا بلکہ ابن حشام حضرت عمر کے مامو تھے عمر بن حشام کو اسدل حلاف کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ وہ ان مخالف گروہوں کا شیر تھا جنہوں نے اسلام اور محمد مصطفیٰ کے خلاف جنگ کی قسم کھائی ابو جہل کو جنگ بدر میں معاذ بن افرا اور معاذ بن امرو نے محلق ختیاروں سے بری طرح زخمی کیا اور بلاخر تیرہ مارچ چھے سو چوبیس کو عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں مارا گیا اس کا لقب ابو الحکم تھا جس کا مطلب حکمت مندانہ فیصلوں کا باپ ہے کیونکہ وہ مشرقین کی طرف سے گہری حکمت والا آدمی سمجھا جاتا تھا قریش کے بزرگوں کی طرف سے چلاک اور سمجھدار تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی رائے پر بھروسہ کرتے تھے وہ ان کی اسمبلی کی الیٹ ممبر کے طور پر تیس سال کی عمر میں بھی منقد ہونے والے خصوصی مجلسوں میں شرکت کیا کرتا تھا جو حاکم بن حزام کی رہائش گاہ تھی حالانکہ ان نجی مجالس میں داخلی کی عمر کا قائدہ کم از کم چالیس برس تھا عمرو بن حشام نے محمد مصطفیٰ سے شدید عداوت ظاہر کی اور ان کے پیغام کو رد کر دیا اس لئے محمد مصطفیٰ نے اسے ابو جہالت کا باپ کہا نمبر ایک ابو لہب عبدالعزا بن عبدالمطلب سے اکثر ابو لہب کے نام سے جانا جاتا ہے محمد مصطفیٰ کے ستیلے چچا تھے وہ مکی قریش کے ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کی اور اسلام کی مخالفت کرنے پر قرآن کی سورہ لہب میں اس شخص کی سخت مضمت کی گئی یہ مکہ میں پانچ سو انچاس عیسویں میں پیدا ہوا عبدالمطلب کا بیٹا اور حاشم قبیلہ کا سردار تھا اس طرح وہ محمد مصطفیٰ کے والد عبداللہ کے ستیلہ بھائی تھا یہ محمد مصطفیٰ کا ہمسائیہ اور ان کے گھر کے ساتھ دیواریں بھی بانٹا تھا اس کا اصلی نام عبدالعزا تھا جس کا مطلب عرب توانائی کی دیوی عزا کا غلام لیکن اس کا والد اسے خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے ابو لہب یعنی شولے کا باپ کہتا تھا اس نے ابو صفیان کی بہن ارواز سے شادی کی تھی اس کی بیٹی درہ نے اسلام قبول کیا اور بعد میں حدیث کی راوی بن گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر اپنے خاندان کو بلا کر اسلام کا اعلان کیا تو اس موقع پر ابو لہب نے درمیان میں کہا افسوس ہو تم پر باقی دن کیا تم نے ہمیں اسی کے لیے بلایا ہے ایک اور روایت میں ابو لہب کو اپنے بتیجے پر پتر پھینکنے کا ذکر ہے ابو لہب نے محمد مصطفیٰ کے دعوے کو رد کر دیا اور اپنی ہاتھوں پر پھونک ماری اور کہا تم ہلاک ہو جاؤ اس واقعے کے براہ راست نتیجہ کے طور پر اس کے بارے میں قرآن کی سورہ لہب نازل ہوئی اس کا اردو ترجمہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھانے والی اس کی گردن میں مڑے ہوئے ریشے کی رسی ہے اس کی بیوی کو لکڑی اٹھانے والی کہا جاتا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کانٹے اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے راستے میں ڈالتی تھی محمد مصطفیٰ کی پڑوسی ہونے کے ناتے اس نے بھی دیوار کے اوپر سے محمد مصطفیٰ کے گھر میں کچھرا پھینک دیا تھا ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں کی شادی محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں سے کی تھی اتبا کی رقیہ سے اور اتیبا کی امِ قلسوم سے تاہم شادیاں کبھی مکمل نہیں ہوئیں اسلام کے اعلان کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا میرا سر تمہارے سر پر حرام ہے اگر تم محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو اس لئے انہوں نے انہیں طلاق دے دی اسلامی ذرائع کے مطابق بدر کی ہار کے بعد ابو لہب کو ایک بحث میں لبابا نے شدید زخمی کر دیا اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی کھوپڑی کا کچھ حصہ ننگا پڑ گیا زخم خراب ہو گیا اور اس کے پورے جسم پر آبلے پھوٹ پڑے وہ ایک ہفتے بعد مر گیا یہ مار 624 کے آواخر میں ہوا ہوگا اس کے گھر والوں نے اس کی بوسیدہ لاش کو دو یا تین راتوں تک اس کے گھر میں سڑتے ہوئے چھوڑ دیا جب تک کہ کسی پڑوسی نے انہیں ڈانٹا اور کہا یہ زلت امیز ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے باپ کو اس کے گھر میں سڑنے کے لیے چھوڑ دور اسے دفن نہ کرو پھر انہوں نے اس کی لاش کو نکالنے کے لیے غلام بھیجے اور اسے دور سے ہی پانی ڈال کر دھویا پھر مکہ کے باہر ایک کبر میں کھمبوں سے دھکیل دیا اور اس پر پتھر پھینک دیے گئے اور یوں قرآن کی سورہ لہب میں کی جانے والی پیشگوئی بھی حرف بحرف درست ثابت ہوئی دوستو اس رپورٹ نے اگر آپ کے علم اضافہ کیا ہے تو حسنہ حضائی کے لیے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کر کے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس رپورٹ سے محضوظ ہو سکیں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں